السلام علیکم ناظرین ارسلانہ مدرسہ یوٹیوب چینل پر ایک بہت اہم ویڈیو کے ساتھ آپ کو خوش آمدید ناظرین آج کی جو ویڈیو ہے وہ ایک ایسی شخصیت کے بارے میں جن کی چند پہلوں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور چند ایسی باتیں جو میں نے آج تک کبھی کسی محفل میں کسی مجلس میں یا اپنے چینل پر کسی ویڈیو میں آپ سے شیئر نہیں کی میرا جی چاہا کہ آج میں وہ باتیں آپ سے کروں خالد اسنان خالد رحمت اللہ علیہ ایک ایسا نامنات خانی کی تاریخ میں کہ جو جن کے زندگی کے چند لمحے بھی لوگوں کے صدیوں پر محیط ہیں وہ اپنی مختصر سے زندگی میں اتنا بڑا کام کر کے گئے کہ اس کام کو ابھی اس کا انیلیسز کرنے کے لیے اس کو دیکھنے کے لیے وقت لگے گا اس کو دیکھنے کے لیے ابھی یہ تاریخ مرتب کی جائے گی کہ خالد اسنان خالد جس لمحے کے لیے یا جتنے وقت کے لیے اس دنیا میں آئے اور انہوں نے جو کام کیا اور وہ پھر اس دنیا سے جلے گئے تو اس سارے پیریڈ کو اور ان کے اس سارے کیے ہوئے کام کو کس طرح دیکھا جائے گا اس کی کیا اہمیت ہوگی میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ خالد بھائی سے میری ملاقات پہلی کب اور کیسے ہوئی دیکھیں میں آج اگر اس بات کو سوچتا ہوں اس وقت میں نے اس بات کو اس طرح نہیں سوچا تھا جب میری ان سے ملاقات ہوئی تھی لیکن جب میں آج سوچتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ کتنا بڑا آدمی تھا وہ اور جس کو میں جنج نہیں کر پایا جس کو میں اس طرح دیکھ نہیں پایا کہ وہ کیا شخص تھا دو تین باتیں ہیں جس کو میں بالکل آخر میں جا کے جب کنکلوٹ کروں گا اپنی بات کو تو اس میں بات کروں گا خالد بھائی کے ساتھ میری پہلی ملاقات بقاعدہ جانی وہ ہمارے گھار رہے تو کیسے ملاقات میری ایک آدھی محفل میں پہلے ہوگی لیکن جب وہ ہمارے گھر بقاعدہ آئے وہ کیسے آئے آپ دیکھئے سمیہ نار صاحبہ لیڈز یو کے وہاں پہ وہ سالہ سال سے نات کے حوالے سے کام کر رہی ہیں اور وہاں پہ نات کی بہت ساری انجمنیں اور جو عدبی تحریکیں ان سے وابستہ ہیں اور بہت سا کام کر رہی ہیں نات ریسٹ سینٹر سے بہت سا کام انہوں نے وہاں پہ کیا نات مرکز انٹرنیشنل کی وہاں پہ انہوں نے برانچ کھولی اور بہت سا جو یہاں کی دیگر ناتیات تنظیمیں اور تحریکیں ہیں ان کو وہاں پہ وہ لیڈ کر رہی ہیں لیکن سمیہ آپا سے چونکہ میرا ربط ہوا ان کے ساتھ تعلق ہوا نات کے حوالے سے سوشل میڈیا کا دور تھا ان سے بات چیت ہوئی سمیہ آپا پاکستان آئی میں نے ان سے کب ہمارے گھر آئیں لاہور میں کہنے لگی میں بالکل آؤں گی تو سمیہ آپا کچھ دیر کے لیے لاہور آتے ہوئے خالد بھائی کے ہاں رکی بلکہ ایک رات ان کا قیام بھی ان کی طرف تھا وہ خالد بھائی ان کو خود لے کر ہمارے گھر آئے لیکن مجھے علم نہیں تھا کہ وہ خالد بھائی کے ساتھ آ رہی ہیں آپ خالد بھائی کی یعنی دیکھئیے کہ میری خالد بھائی سے کوئی بات نہیں ہوئی میں نے خالد بھائی کو نہیں کہا کہ آپ ہماری طرف آئیں لیکن سمیہ آپا پاک انہوں نے کہا کہ آپا میں آپ کو خود لے کر جاؤں گا تو خالد جب وہ یہاں لاہور پہنچے اور ہمارا تیہ ہوا کہ وہاں سے سمیہ آپا کو میں لوں گا تو میں نے جا کے دیکھا تو خالد بھائی ساتھ تھے میں حرام رہ گیا کہ خالد بھائی کس طرح مطلب میں نے ان کو تو نہیں بھلایا یا میری ان کی بات ہی نہیں ہوئی کتنی کتنا بڑا آدمی ہیں ناد کی دنیا میں کتنی یعنی اس کی پہچان ہے لیکن اس کی آجزی دیکھئے اس کی انکساری دیکھئے اور ان کو اس چیز کا احساس ہی نہیں ہوا آپ ویولائز کریں نا عام طور پہ کیونکہ میرا ان کے ساتھ کوئی ایسا کوئی تعلق بھی اس وقت نہیں تھا یہ دو ہزار یارہ کی بات ہے یعنی پرانی بات ہو گئی تو میرا ان کے ساتھ کوئی اس وقت اتنا تعلق بھی نہیں تھا اور کوئی ایسی بات نہیں تھی لیکن خالد بھائی آئے میں خوش ہوا بہت خوش ہو گیا پھر خالد بھائی جب گھار آئے آپ آئیں بہت سی وہ کسی وقت میں اس یاد کو جب اپنے دماغ میں لاتا ہوں نشست کو جب ہم نے کھانا اکٹھے کھایا وہاں محفلے نات ہوئی اور وہ ساری لمحے جو چند لمحے خالد بھائی نے ہمارے گھار گزارے تھے وہ بہت تاریخی لمحے تھے تو وہ ساری چیزیں میں نے بعد میں سوچا کہ یہ کتنا بڑا آدمی تھا آپ بات تو آئیں بہت سی باتیں ہوئیں بہت سی گفتگو ہوئیں اور بڑا ایک ماحول بنا ہمارے گھر میں تو وہ بڑا ایک یادگار دن تھا پھر میری خالد بھائی سے دوبارہ ملاقات ہوئی خالد بھائی سے میری ان کی حیات تک ملاقاتیں ہوتی رہیں متواتر ہوتی رہیں لیکن میں اب محسوس کرتا ہوں کہ میں شاید ان کی زندگی میں خالد بھائی کو اتنا جج نہیں کر سکا جتنا ان کے جانے کے بعد میں نے ان کو جج کیا ہے یا جتنا میں ان کو سمجھا ہوں کہ انہوں نے پڑا کیسا ہے ان کی ناتخانی کیسی تھی میں واقعی اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ میں ان کی زندگی میں خالد بھائی کا وہ سٹیٹس اور مقام ان کی پڑت کا میں نہیں جان سکا حالانکہ تعلق بھی تھا بعد میں بھی وہ بارہا سید زبی مسعود کے ساتھ ہمارے گھر میں آئے اور بہت ساری نشیستیوں ہی بیٹھے اٹھے کھایا پیا سارا کچھ ہوا لیکن میں خالد بھائی کو اس طرح نیلیسز نہیں کر سکا ان کی زندگی میں یعنی یہ ان کی شخصیت کی یعنی آجزی تھی درویشی تھی اور کیا ایسا تھا کہ میں اتنے ان کے قریب ہونے کے باوجود بھی ان کو اس طرح جاج نہیں کر پایا کہ خالد بھائی کی پڑت کیسی ہے وہ گرہ بندی کیسی کرتے ہیں ان کے ہاں جو آواز کا ان کا حسن ہے اور جو ان کا اپنا ہی لہجہ تھا ان سے پہلے ایسا لہجہ کسی کا نہیں تھا ان کے بعد بھی ایسا لہجہ کسی کا نہیں ہے یعنی وہ اپنی طرز کی اکیلے آدمی تھے اور آج جب میں ان کی گرہ بندی کا انیلیسز کرتا ہوں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اسلاف کی جو گرہ بندی ہے وہ بہت اس کو آگے لے کر بڑھے ہیں انہوں نے اس کو بڑھاوا دیا ہے خالد بھائی اس گرہ بندی کو بڑھاوا دیتے نظر آئے ہیں یہ میں بری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں ان کے خالد حسنین خالد اسلاف کی گرہ بندی کو بڑھاوا دیتے نظر آئے ہیں اور میں ان کو اس طرح نہیں دیکھ سکا ان کی زندگی میں آپ میں سمجھتا ہوں کہ اب میں سوچتا ہوں تو مجھے اس بات پر افسوس ہوتا ہے اور خالد بھائی نے مجھے ایک دفعہ بتایا کہ میں نے آپ کے یہ دو اشار پڑے ہیں رب نے حیدر کو چنا حضرت زہرہ کے لیے ایسی دلہن کے لیے ایسے ہی بھر ہوتے ہیں نانا ایسا ہو تو ہوتے ہیں نواز سے ایسے ایسی مادر ہو تو پھر ایسے پسر ہوتے ہیں میں نے یہ دو اشار سوشل میڈیا پر ڈالے فیس بک پر ڈالے تو میری کچھ عرصے بعد خالد بھائی سے ملاقات ہوئی کہ اس طرح یہ ساری بات ہے تو خالد بھائی نے مجھے کہا کہ میں نے آپ کے یہ دو اشار پڑے ہیں ہم کی بیٹھے ہوئے تھے کوئی میرے ساتھ لوگ یعنی ہم ساتھ بھی کٹھے تھے کسی مجلس میں کچھ لوگ تھے وہاں پہ تو میں اس چیز کو اتنا بودر نہیں کر پایا یا میں اس بطلب میں نے جس طرح ہوتا ہے نا کہ جی ٹھیک ہے وہ اس کو اس طرح دیکھ نہیں پایا اور میں نے آپ یقین کریں میں اس بات کو آج محسوس کرتا ہوں تو مجھے بہت رنج ہوتا ہے اس بات پہ کہ میں نے خالد بھائی کی زندگی میں یہ دو اشار ان کی زبانی سننا ہی نہیں ہوئے تھے کہ یہ خالد بھائی نے پڑے کیسے ہیں خالد بھائی کا انتقال ہوا اور خالد بھائی کے انتقال کے بعد یہ اشار سوشل میڈیا پہ آئے مجھے میں نے اس کے ویوز دیکھے تو میں حیران کہ یہ تو ملینز میں گئے ہوئے ہیں اور پھر اس کے بعد میں نے جب ان کو کھولا تو میں نے کہا یار اس بندے نے کیسا پڑا ہوا ہے کیا بات ہے وہ ترننگ پوائنٹ تھا اس ویڈیو کے بعد میں نے خالد بھائی کو دیکھنا شروع کیا کہ یہ تو یہ تو اور بات ہے میں تو ایسے نہیں سمجھا پھر میں نے خالد بھائی کو سرچ کیا یوٹیوب پہ ان کو سنا ان کو دیکھا تو میں پھر مجھے اپنا نکتہ نظر پرانا باطل محسوس ہوا میں ان کو جس درجے پر اب سمجھتا ہوں میں پہلے اس طرح ان کو نہیں سمجھتا تھا کہ ان کا کام بہت مختلف ہے یونیک ہے ہٹ کر ہے میں نہیں سمجھتا تھا لیکن پھر جب بعد میں میں نے ان کو سنا اور وہ سارا کچھ تو مجھے آج محسوس ہوتا ہے کہ وہ کتنے بڑے آدمی ہیں یہ ان کی شخصیت کی درویشی تھی فیاضی تھی اور میری میں سمجھتا ہوں کہ غفلت رہی کہ میں خالد بھائی کو اپنی یعنی ان کی زندگی میں اس طرح نہیں جان سکا اگر میرا جتنا ان سے تعلق تھا اگر اس طرح شاید میں ان کو اس طرح دیکھ لیتا تو نویت اور ہو جاتی اور کچھ کام ہٹ کے ہو جاتے لیکن بہرحال جو ایسے اللہ کو منظور ہوتا ہوتا ہے ویسے ہی ہے تو میری اس بات اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ جب آپ کا کسی کے ساتھ تعلق ہوتا ہے تو تھوڑا سا اس کو کھل کے دیکھ لینا چاہیے کہ اس کی شخصیت میں ایسے کون سی ایسی باتیں ہیں جو شاید آپ تک نہ پہنچ سکی ہوں تو اللہ تعالی خالد بھائی کے دراجات بلند کرے اور ان کو جنت الفردوس میں اللہ مقام عطا فرمائے آپ میرا ہوتا ہے دل چاہتا ہے اور میری کوشش ہوتی ہے اور میری خواہش ہوتی ہے کہ اب میں خالد بھائی کے حوالے سے کچھ ویڈیوز بنا لیا کروں ان کی جناتوں پر ریاکشن دیا کروں ان کی اس طرح کی چکے میں نے جتنا ان کو بعد میں سمجھا اگر میں ان کی زندگی میں سمجھ لیتا تو نویت اور ہوتی اور جو میرا وہ کلام ہم بناوٹ سے نہیں کہتے کہ ہم تیرے ہیں یعنی یہ سید عبی مسعود اور خالد حسنین خالد دن دونوں نے مل کر پڑا بھی کچھ دن پہلے میں نے اس کی بھی ریاکشن ویڈیو بنائی یہ دو لوگ میری زندگی میں اس نات کے حوالے سے اور خالد بھائی اس حوالے سے کہ میں ان کو ان کی زندگی میں اس طرح جج نہیں کر پایا کچھ انہوں نے سوشل میڈیا پر اس طرح اپنی چیزیں نہیں ڈالنی تھی کچھ ناتیں نہیں ڈالنی تھی وہ مطلب درویش آدمی تھے سادہ آدمی تھے تو میں خالد بھائی کی درجات کی بلندی کے لیے دعا گھوں یہ کچھ ایسی باتیں تھی جو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ کر دوں کہ خالد بھائی کو اگر میں ان کی زندگی میں اس طرح ہمارا کوئی ایسا مقالمہ ہو جاتا تو صورتحال اور ہونی تھی بات مختلف ہو جانی تھی لیکن اللہ کو جو منظور ہوتا ہے ویسے ہی ہوتا ہے اللہ خالد بھائی کے درجات بلند کرے اور ان کو جنت الفردوس میں عالی مقام اتا کرے اور انشاءاللہ وہ اس وقت بھی وہیں پر موجود ہیں اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ